بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین نواز شریف کا بدلہ اور شیخ رشید کا مشن یہ دو موضوعات ہیں جن کے اوپر میں بات کروں گا اور سب سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کی جو کل جس قسم کا جلسہ ہوا جس طرح سے ان کو ریسیپشن دیا گیا وہ بات ظاہر ہے اس کے اوپر ڈسکریشن ہو چکی جلسہ کس قسم کا تھا لیکن اب یہ ہے کہ جی چکے کل کے جو ان کی سپیٹ تھی اس میں جیسے کہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ انہوں نے ایک بات بڑی کلیر لی کر دی کہ جی کسی قسم کا وہ انتقام نہیں لینا چاہتے بکوز اب مشن بلکو ڈیفرنٹ ہے کہ پاکستان کی معیشت کی اوپر پاکستان کو ترقی دی جائے مطلب ہے کہ اب فوکس کسی اور چیز کی اوپر نہیں ہوگا بلکہ پاکستان کی معیشت مہگائی پر قابو اور یہ جو پاکستان کے جو مسائل ہیں بسی کے لیے ان کو حل کرنے کا جو فوکس ہے اور اس کا ایجنڈا اوریڈی آپ کو بتا ہے سیٹ ہو چکا اس کا ایجنڈا جو سیٹ کیا گیا تھا وہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کے دوران سیٹ کیا گیا تھا اور اس آئی ایف سی جو سپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کانسل ہے جس کو جس میں بڑا قلیدی رول ہے بنیادی رول ہے فوج کا وہ اس طور میں بنائی گی اور اس کے رحاظ سے پھر ابھی بھی اس ایون کیر ٹیکر سیٹ اپ میں جس قسم کے اقدامات کی جا رہے ہیں اور اس میں ان اقدامات میں بے شک وہ ڈالر جو ہے جو ڈالر کا ٹریڈ ہے اس ڈالر مافیا کے اوپر جس قسم کے کریک ڈاؤن ہو رہا ہے یا جو دوسرے ڈیفرنٹ مافیاز ہیں سمگنگ مافیاز ہیں ان کے اوپر جس قسم کے کریک ڈاؤن ہو رہے ہیں یا ساری کی ساری جو جو حالات ہیں اور جس قسم کے یہ اقدامات ہیں ان کے پیچھے یعنی یہ نون فیکٹ ہے کہ ان کے پیچھے جو ایک وین ہے یا جو سوچ ہے یا جو ایجنڈا ہے وہ جنرل آسی منیر کا ہے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا ہے فوج کا ہے تو ایک تو یہ کہ جو میاں صاحب نے جس طرح میں نے کل بھی بات کی تھی کہ جو بات کر رہے ہیں وہ اسی ایجنڈے کے مطابق جو کہ اوریڈی ایک سیٹ ایجنڈا ہے سیٹ کر دیا گیا ہے اسی ایجنڈے کے مطابق اب جو آگے کے حالات ہمیں جو انفورڈ ہوں گے جو انتہابات کے بعد جو الیکشنز کے بعد جو حکومت بنے گی اور اس لحاظ سے جس طرح سے ہمیں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں تو وہ اسی لائن میں سب کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن اس سارے اس میں جب انتقام کی بات نہیں تو بدلا تو ظاہر ہے ایک ایک اس سارے جو ایونٹس ہوئے جو کل ساری دنیا نے دیکھے اس میں میاں نواز شریف صاحب کے لیے کیا ان کے لیے انہوں نے کیا حاصل کیا ان کو کس قسم کی ایک ہوتا ہے نہ کہ جی آپ کے لیے بھی کوئی سیٹسفیکشن ظاہر ہے ایک ہونی چاہیے تو اس کو اگر سمجھنا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جو حالات جو ریاست کی طرف سے جس قسم کی حالات ان کے لیے پیدا کیے گئے تھے دوہزار سترہ میں دوہزار اٹھارہ میں اور پھر اس سے پہلے بھی ہے جو بھی دوہزار چودہ کا اگر آپ جو دھرنا تھا اس کی بھی مثال لے لیں لیکن اصل میں جس طرح سے ان کو نکالا گیا جس طرح سے ویٹس ایپ جی ایٹی بنائی کی جس طرح سے ان کو ایک بہت ہی فریولس گراؤنڈز کے اوپر بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم کی اوپر ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا فور لائف پھر ان کو جس طرح سے سزائیں دلوائیں گئی یہ جو الازیزیا اور یہ جو دوسرا کیس تھا ایون فیلڈ کا اور پھر ان کو چوڑاکو ایک بیانیاں بنایا گیا پھر ان کو جیل میں ڈالا گیا اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے ان کی سیلف ایکزائل کا وقت آ گیا وہ یہاں سے چلے گئے بیماری کی وجہ سے تو وہ ایک ایسی چیز تھی جس میں ریاست بسیکلی ان کو پینٹ ریاست نے جو کیا تھا وہ پینٹ ایک نیگٹیو ان کے رول کی اوپر کیا تھا اور چوڑاکو اور لوٹ کے کھا گئے عربوں کی کرپشن خربوں کی کرپشن یہ کرپشن وہ کرپشن سو سارا اوورال منی لانڈرنگ ہر قسم کا الزام یعنی ان کے اوپر لگا اب یہ جو کل سارا کچھ ہوا یہ آپ دیکھیں کہ ریاست اب میں ریاست کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اوورال ایک خاص ماحول بنا اس ایک خاص ماحول میں ان کو واپس لائے گیا اور جس قسم کا ان کو ریسپشن ملا کنوکشن اس وقت بھی وہ کنوکٹڈ تھے مطلب ہے کہ وہ وہ ایک قانون کے دائرے میں ٹیکنیکلی اگر کہا جائے وہ جس وقت پاکستان سے گئے اس وقت وہ مجرم تھے ظاہر کہ ان کو چونکہ عدالتوں سے ٹھیک ہوئی یا غلط ہیوں وہ سزا یافتہ تھے جب وہ واپس آئے تو اس وقت بھی وہ سزا یافتہ تھے لیکن آپ دیکھ لیں کہ کس قسم کا ریسپشن ہوا اس سے پہلے جب یہاں پہ آئے تو جس طرح سے ان کو زمانتیں دی گئیں لاہور ہائی کورٹ اور کاؤنٹیبلیٹی کورٹ کی طرف سے اس کے اوپر ہر قسم کی مطلب ہے کہ اس کے اوپر جو ویول پولٹیکر پارٹیز کا آیا جس طرح بہت سے لوگوں نے بات کی جو 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 تذیہ کار ہیں انہوں نے جس طرح سے باتیں کی وہ سب کے سامنے ہیں کہ ایکسٹرارڈنری طریقے کے ساتھ ان کے ان کے معاملات نپٹائے گئے پھر جس طرح وہ پاکستان میں واپس آئے تو اسلامباد میں بائیومیٹرک غیر ہے بائیومیٹرک جنرلی آپ کو بتایا کہ کورٹ میں جانا پڑتا ہے اگر آپ میں اسلامباد ہائی کورٹ کا کیس ہے تو وہاں پہ آپ کو خود جا کے بائیومیٹرک کروانا ہے لیکن ائرپورٹ کی اوپر ہی ان کا بائیومیٹرک ہوا اور پھر وہاں سے وہ لاہور چلے گئے اور اسلامباد ائرپورٹ میں بھی اور لاہور میں بھی جس طرح انتظامیہ کی طرف سے ان کو ریسپشن دیا گیا تو وہ بھی ظاہر ہے اس بات کا ایک ریفلیکشن تھا کہ ایز ایف کہ وہی والی بات کہ جیسے کہ پاکستان کی امید واپس ہاری ہے سو ریاست جس ریاست نے ان کو زیرو کیا اور زیرو کر کے اسی اسی مطلب ہے کہ دوران پھر ملک سے چلے گئے تو جب واپس آئے تو ایک ریاست کا کردار نظر آیا کہ اب یہ جو امید ہے پاکستان کی پاکستان کا مستقبل جو ہے اس کے لیے نواز شریف صاحب ایک بہت بڑی امید ہے سو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں میاں نواز شریف صاحب کا جو ایک گلہ تھا یا جن زحموں کی انہوں نے بات کی تو ان زحموں پر جو زحم ان کو ریاست نے دیئے تھے تو ان زحموں کے اوپر مرہم ایک رکھی گئی اور وہ بھی ریاست کی طرف سے یہ میں جو میں ان ریسنٹ ڈیز کی جو بات کر رہا ہوں کل کی خاص طور کی اوپر اور جو سے پہلے جس طریقے سے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی زمانت اور یہ سارا جو کنٹروورسیز ہیں تو اب یہ ہے کہ جی انہوں نے انتقام تو نہیں دینا لیکن ایک بدلہ کم از کم انہوں نے لے لیا اور ان کو مل گیا ایک میسیج انہوں نے دے دیا جو کل سارا جو ایونز تھے لوگوں کے لیے بھی میسیج اور پھر جو جو لوگ جنہوں نے ان کو ویکٹمائز کیا تھا ان کے لیے بھی میسیج کہ دیکھیں کہ آپ مجھے کس رول میں کس طرح کا مجھے آپ نے پینٹ کیا تھا اور آج دیکھیں میں کس طرح سے پاکستان واپس آئے ہوں میرا کس قسم کا ایک ریسپشن ہے تو ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کے آپ کی ایک اپنی آپ کو ونڈیکیشن ہوتی ہے تو یہ کل کی جو ساری صورتحال ہے اور میاں نواز شریف صاحب کی جو واپس واپسی ہے یہ جو اوورال حالات آپ کو اس طرح سے وہ اکاؤنٹی بلیٹی جس کی وہ ڈیمانڈ انہوں نے ایک دفعہ کی میاں نواز شریف صاحب نے کہ جی ان لوگوں کا اتصاب ہوگا اور ہونا چاہیے اور وہ نہ ہوا تو پاکستان آگے نہیں کل سکتا سو وہ کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا اور وہ بیانیہ بھی ان کا ظاہرہ بدل گیا میاں نواز شریف صاحب نے جو جس بیانیہ کی بات کی وہ بیانیہ بھی اب بلکل ڈیفرنٹ ہے اور وہ اس کا بیانی کے تعلق معیشت ترقی لوگوں کی خدمت صرف یہ ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تو اب یہ ہے کہ جی ان حالات میں صرف یہ میسج لیکن ایک میسج یا سویٹ روینج آپ اس کو کہہ لیں انگریزی میں کہ جی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے ان کے ساتھ وہ سب کچھ کیا تھا تو اب ان کو ایک میسج اور پھر لوگوں کے سامنے کے دیکھیں میں تو بلکل صاف سترہ آدمی تھا میرے اوپر یہ سب کچھ غلط طریقے سے کروایا گیا اور آج دیکھیں میں آپ کے سامنے ہوں اور باقی یہ اب ٹیکنیکل چیزیں ہیں یہ ان کی جو ایون فیڈ یا دوسرے جو کیسز ہیں وہ ویسے بھی سب کو بتایا کہ بڑے وہ ان کیسز میں اتنی جان نہیں ہے وہ کیسز بریت ہو جائے گی ان کیسز میں صرف ایک چیز ہے کہ سپریم کورٹ میں جو فور لائف ان کی ڈسکوالیوکیشن اس کا کیا ہوتا ہے وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے اچھا دوسرا ایشو جو ہے وہ شیخ رشی صاحب کا ہے شیخ رشی صاحب نے جس دن ان کا انٹریو آیا تو میں نے اس دن ایک وی لاغ کیا تھا اور میں نے اس دن آپ کو کہا تھا کہ اگر جو انٹریو میں نے سنا جو شیخ رشی صاحب کا ان کے چلے کے بعد جس کو انہوں نے چلا مطلب ہے کہ ان کو چلا کہا کہ جہاں پر جب وہ مسنگ تھے تو اس کو انہوں نے چلا قرار دے کر تو انہوں جب وہ واپسی کی اوپر جس طرح انٹریو آج کل ہوتے ہیں جو خاص طور کے پی ٹی آئی کے رہنمار جب واپس آتے ہیں مسنگ پرسنز یا تو اس وقت انہوں نے جب جو انٹریو دیا تو میں نے کہا کہ سب سے اہم بات میری نظر میں اس میں یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک مطالبہ کیا کہ ایک جنرل ایمنسٹی ایک عام مافی کا انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ جنرل آسم منیر کو ایک عام مافی دینی چاہیے میں نہ ان کے جتنے بھی جو لوگ تھے جو ایکیوز تھے اور اس میں ظاہر عمران حان بھی شامل ہے تو عام مافی کی بات وہ بہت اہم بات تھی جو میں نے اس دن بھی آپ کو کہا تھا تو آج اس میں ایک اہم ڈیویلپمنٹ یہ ہے کہ آج شیخ شیخ صاحب نے ٹویٹ کیا اب شیخ شیخ صاحب کی ٹویٹ کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ وہی کہ انہوں نے ان کا چلا تھا انہوں نے جب ختم جب اگر کیا گیا تو ظاہر ہے اس کے پیچھے بھی کچھ اس کے پیچھے بھی کچھ کنڈیشنز ہوں گی کچھ انڈرسٹیننگز ہوں گی تو یہ بڑا سگنفیکنٹ ہے اس دن جو میں نے بات کی تھی اور آج کا ٹویٹ جو شیخ شیخ صاحب کہا ہے تو یہ سننے کے قابل ہے اور اس کے پیچھے کیا چیز ہے اب کیا ہونے والا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اچھا اس میں وہ شیخ صاحب یہ کہتے ہیں آج کی ٹویٹ میں کہ میں ساری قوم کا اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کا مشکور ہوں جن کی دعاوں سے کم و پیش چالیس روزہ چلے کے بعد مجھے رہائی نصیب ہوئی مجھے نہیں معلوم کہ میں نے یہ چلا کس جگہ پر کاتا لیکن مجھے چلے کے دوران کسی بھی قسم کی کوئی تکریف نہیں پہنچائی گئی اب میری زندگی کا مشن ان تمام لوگوں کو جو روپوش ہیں یا چھپے ہوئے ہیں یا جن سے نو مئی کی گلتی سرزد ہو گئی ہے یا جو بے گناہ جیلوں میں ہیں ان کو عام معافی دلانا ہے جو بھی کیٹیگریز انہوں نے دیکھیں آپ وہ بات جن کیٹیگریز کی بات کر رہے ہیں اور وہ تمام کے تمام پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو خود سے ہائیڈنگ میں ہیں یا جو جو جن جو مسنگ ہیں جو خود کہیں چھپے ہوئے ہیں اور سامنے نہیں آرہے یا جو نو مئی کی جو اٹیکس تھے جس کو ریاست کی اوپر حملہ کہا گیا جس کو بریک ڈے کہا گیا تو ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میرا مشن اب یہ ہے کہ ان تمام لوگوں کو ان کے لیے عام معافی دلانا جو ہے وہ ان کا مشن ہے ساری قوم اس پر امن مشن میں میرے ٹوٹر پر میرا ساتھ دے میں نے کبھی بھی اپنے ٹوٹر کی اپیل نہیں کی لیکن آج میں پہلی مرتبہ اپیل کر رہا ہوں کہ نو مئی کی غلطی جن لوگوں سے سرزد ہوئی ہے ان کو عام معافی کی اپیل کے مشن پر میرا ساتھ دے ہیں کل سے میں اس مشن کے لیے اپنی شروعات کا آغاز کر رہا ہوں قوم کی دعاوں کی ضرورت ہے انشاءاللہ کامیابی ہمارا اب قدر بنے گی اور اللہ ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کی دعاوں کے صدقے اس مشن میں ضرور سرخرو کرے گا ویری امپورٹنٹ ڈویلپمنٹ اور مجھے لگ ایسے رہا ہے کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب سپریم کورٹ پاکستان میں کل اسی یہ جو ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے اس کے اس میں وہ لیڈ کریں گے اس بنچ کو اور وہ یہی جو ملٹری ٹرائل کا جو کیس ہے اس کو وہ سنے گا اور اس کے ساتھ ہی ایک یہ بھی ڈویلپمنٹ ہے کہ ملٹری ٹرائل آرڈی سٹارٹ ہو چکا ہے یہ حکومت نے جو لکھ کے دیا ہے سپریم کورٹ پاکستان کو کہ وہ جو ایک سو دو لوگ انہوں نے پکڑے ان کا آرڈی ملٹری ٹرائل سٹارٹ ہو چکا ہے تو یہ جو شیخ رشید صاحب کی جو ٹویٹ ہے اس سے لگتا ایسے ہے کہ کہیں پہ اور خاص طور کے اوپر میں اسٹابلشمنٹ کیا بات کروں گا کہ شاید وہاں پہ کوئی اس قسم کی سوچ ہو کہ جی اب ان لوگوں کو ماف کر دیا جائے یا ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے کیا سب کے لیے مافی ہوگی انکوڑنگ امران حان صاحب کیونکہ ان کو مہینائن کا ماسٹر مائنڈ کہا گیا اور پھر ایسے بھی لوگ انہوں نے ڈریکٹ آکے اٹیکس کیے اب یہ چیز دیکھنے کی ہے کہ جی کیا کچھ ہونے والا ہے کیا کوئی نئی پالیسی ایک پالیسی شفٹ آ رہا ہے اور یہ کس قسم کی پالیسی ہوگی اور اگر فرض کریں کہ امران حان صاحب سمید سب لوگوں کو عام مافی دے دی جاتی ہے میرنائن کے کیس میں تو پھر جو باقی کیسز ہیں امران حان صاحب کے مطلق ان کے اس کے اوپر کیا ہوگا سو یہ جو شیخ رشی صاحب نے کیا یہ جو نیا مشن جو انہوں نے لانچ کر دیا ہے یہ بڑا سگنفیکنٹ ہے یہ یہ اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس کے نتائج میرنائن کے لوگوں کے لیے کیا ہوں گے اور اس ان کے نتائج پاکستان کی سیاست پاکستان کے سیاست مستقبل کے لیے کیا ہوں گے یہ سب چیزیں ہیں یہ بہت ہی مطلب ہے کہ ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے اور ایک امپورٹنٹ خبر ہے جو میں نے سوچا آپ سے شیئر کر رہوں اس کے ساتھ کی مجھے اجارت دیجئے عزاک اللہ السلام رحمت اللہ